السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ حمدوں ومسلیوں ومسلما اما بعد فعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدین السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ونالضالین صدق اللہ العظیم حضرات محترم ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور ہمارا تعلق بفضل ہی تعالی ان بزرگوں سے ہے جن کے یہاں نہ افراد ہیں نہ تفریت ہیں ہم ہی ایسے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جس کو قرآن میں امتوں وسطہ درمیانی امت کہا گیا میرے ایک بھائی نے میرے پاس ایک کلپ بھیجی جو ڈاکٹر اسرار ان کی ہے اور یہ مکتب ہے فکر کے ایک بہت بڑے عالم بہت بڑے خطیب اور بہت بڑے مفسر سمجھے جاتے ہیں مگر صحبتی جب خراب ہوں تو نظریات کے خراب ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی چاہے آدمی علم و آگہی اور شعور اور متاریخی معلومات کے اعتبار سے کتنے ہی آگے کیوں نہ ہو صحبت ہمیشہ اچھو کی اختیار کرے تاکہ فکر خراب نہ ہو آ جہانی نے گفتگو کرتے ہوئے یا علی المدد یا علی المدد اس بحث کو چیڑا ہے اور کہا ہے کہ یہ نعرہ لگتا ہے یا علی المدد یا محمد المدد نہیں لگتا اور انہوں نے یہاں فرق یہ بتانا چاہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کو لے کر کے ان کے نام کی ندہ لگا کر لوگوں نے خرابیاں پیدا کی ہیں لیکن اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلمہ کے نام کو ان خرابیوں سے محفوظ رکھا گویا وہ بظاہر خوبی بیان کر رہے ہیں مگر در حقیقت وہ عقیدہ اہل سنت پر شبخون مار رہے ہیں اور اس پر اعتراض کر رہے ہیں اور اردو زبان میں بولا جاتا ہے ایک تو کریلا وہ بھی نیم چڑھا ایک تو عقیدہ اہل سنت پر حملہ کیا پھر اس کو دلیل دلیل سے ثابت کیا تو ایسی دلیل جو دور حاضر کے ان رافضیوں کے لیے ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو علوہیت کے منصب پر فائز مانتے یعنی ان کو خدا مانتے وہ مثال معاذ اللہ ان لوگوں کے لیے پیش کی کہ جو یا علی المدد کہتے ہیں اور ان کا عقیدہ اگر چھے صحیح ہو اور مثال کیا ہے سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ نے ایک موقع پہ حضرت علی سے ارشاد فرمایا فی کا مثل من عیسیٰ اب غزتو اليہود حتی بہتو امہو و احبتو النصارہ حتی انزلوہو بالمنزلت اللہی لیشت لہو سرکار علیہ السلام نے فرمایا علی تمہاری مثال عیسیٰ کیسی ہے جن کی ماں پر یہودیوں نے تحمت لگا دی کیوں لگائی اس لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہر درجہ نفرت کیا کرتی تھی اور جن سے عیسائیوں نے محبت کی تو آپ پر ایسا حکم لگا دیا اور آپ کو ایسے منصب پر فائز مان لیا جو آپ کے لئے نہیں یعنی علوہیت کا منصب یہاں ظاہر سے بات ہے تشویہ جو دی گئی ہے وہ اس اعتبار سے کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے خدا مانا ہے خدا کا بیٹا مانا اسی طرح تمہیں بھی ایک جماعت ایسی آئے گی جو علوہیت کے منصب پر فائز مانے گی یہ تشویہ کا مطلب ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی نے یا علی المدد کا نعرہ لگا دیا تو وہ بھی اس حدیث میں آ گیا کہ معاذ اللہ اس نے حضرت علی کو خدا مان لیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل سنت والجماعت حضرت علی ہو یا کوئی اور ذات ہو الحمدللہ ہم خدا اسی کو مانتے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہیں اب ان کی بارگاہوں سے ہم مدد جو طلب کرتے ہیں تو اس مدد طلبی کے جو طریقے ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں ان حدیث کی بنیاد پر ہم جو ہے وہ ان سے مدد طلب کیا کرتے ہیں جیسے سرکار علیہ السلام کی ایک حدیث ہے اور وہ حدیثیں صحیح ہیں متعدد کتب حدیث میں مروی ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذ اضلا احدکم شیئن و اراد عونا و ہوا بے اردن لیسا بہا انیسن فلیقل یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ اعینونی فانا للہ عباد اللہ یا رو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تم میں سے کسی کا سامان غائب ہو جاؤ اور وہ ایسی زمین میں ہو جاؤ کوئی مونس مددگار اس کا جاننے پہچاننے والا نہیں ہے تو فرماتے ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ یہ کہے اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو اب بتائیں ان کے چانے والے ڈاکٹر اسرال کو فولو کرنے والے یہ بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو وہ بندہ پریشان تھا تو آپ کے اعتبار سے تو داریکٹ اس کو خدا سے مانگنا چاہیے لیکن سرکار علیہ السلام راستہ کیا بتا رہے ہیں کہنا ہے اس کو یہ کہنا چاہیے اے اللہ کے بندے میری مدد کرو اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو تو اس سے ایک بات تو یہ سمن میں آئی کہ بندوں کو پکارنا مدد کے لیے یہ یقینا جائز ہے اب پوچھا گیا کہ سرکار علیہ السلام آخر آپ ایسا حکم کیوں دے رہے ہیں میرے نبی نے اس کی علت بھی بیان کر دی کہ چونکہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو مدد کرنے والے کو نظر تو نہیں آتے لیکن مدد چاہتا ہے تو پھر وہ حاضری دے دیا کرتے ہیں اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ دور سے پکارنا یہ یقینا جائز ہے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باد وصال ایک عظیم منصب پر فائز ہے اور اللہ نے ان کے روحانیت کو حد درزہ جو ہے بڑھا دیا ہے یوں ہی دیکھئے کہ دور سے پکارنا ندہ لگانا یہ یقینا جائز ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو آج تین عاشق تھے اور وہ ملک شام کے رہنے والے تھے روم کے بادشاہ نے قید کر لیا اللہ و عبدالجوزی نے اویول الحکایت کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا ہے تو انہوں نے قراؤت بنائے اور کہا پہلے بادشاہ نے کہ تم حیسائیت خبول کرو اسلام چھوڑو ہم تمہیں بادشاہت بھی دے دیں گے اور بیٹیوں کے شادی بھی تمہارے ساتھ کر دیں گے تو اس پر انہوں نے فوراں سرکار علیہ السلام کو دور سے پکارا وَا مُحَمَّدَا وَا مُحَمَّدَا یا محمد نہیں پکارا اب ڈاکٹر اسرار کے چانے والے سنیں کہ سرکار علیہ السلام کو ہم یا محمد کہہ کے کیوں نہیں پکارتے ہیں وجہ یہ ہے کہ محمد سرکار کا ذاتی نام ہے اور اللہ تعالی نے مصطفیٰ کریم کو کہی بھی یا محمد کہہ کر کے ندہ نہیں لگائی ہے اللہ نے یہ عدب ہمیں سکھایا اور اپنے فعل سے اللہ تعالی نے یہ عدب سکھایا جب پکارنے اور ندہ کی بات آئی تو اللہ رب العزت نے یا ایوہ المدصر کہا خطاب کی بات آئی یا ایوہ المدصر کہا یا ایوہ المجسمل کہا یا ایوہ الرسول کہا یا ایوہ النبی کہا لیکن ان کلمات میں کہیں یا محمد نہیں آیا تو ہم یا محمد جو نہیں پکارتے ہیں وہ اس بنیاد پر نہیں پکارتے کہ یہ پکارنا ناجائز ہے بلکہ اس بنیاد پر کہ حضور کا نام کا عدب ضروری ہے اور اللہ نے کہیں یا محمد نہیں کہا ہے اور ہم رہا پکارنے کا مسئلہ تو یا محمد نہیں کہتے لیکن یا رسول اللہ تو کہتے ہیں یا نبی اللہ تو کہتے ہیں یا حبیب اللہ تو کہتے ہیں تو پکارہ تو جازہ ہی دھاتا ہی ہے بارال یہ مثال دینا ڈاکٹر اسرار کی یہ ان کی صحبت کی خرابی ہے کہ چونکہ وہ خراب لوگوں کے بیچ رہے اور دیوبندی مکتب فقر کو انہوں نے قبول کیا اس وجہ سے یہ غلطی اور فہش غلطی اور نازمی اور خطرنا غلطی کر کے گئے ہمارا عقیدہ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تعالی نے ہمارے نبی کو بھی اختیار دیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور بھی حضراتیں انبیاء حضراتیں اولیاء اغباس و عبدال سب کو اختیار عطا فرمایا ہے ہم پکارتے ہیں اس پکارنے کی اجازت ہمیں قرآن و حدیث دونوں سے ہے اللہ تعالی دیوبندی مکتب فقر کی ناپاک فکروں سے ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے ہم سب کو مذہب اہل سنت مسئلہ کے آلہ حضرت بسندہ رکھیں اور رسیب الموت رسیب فرمائے السلام علیکم